اسلام علیکم میں ہوں مہار سویب ہم آج جس چیز پر بات کریں گے اگر میاں بی بی کے درمیان اللہ تلہ کے بیان کردہ حدود میں ساتھ رہنا موپن نہیں تو ایسی صورت حال میں اگر شور چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے تو اس کے بارے میں قانون جو ہے وہ دیا گیا ہے قانون میں واضح دور پر بتا دیا گیا ہے کہ کیا کیا طریقہ کا ہے تو اگر وہ اس قانون کو طریقہ کا کوئی ڈاپ نہیں کرتے تو ان کے لئے ایک ساتھ صدا اور پانچ ہزار جرمانہ جو ہے وہ بھی اس قانون کے اندر دیا گیا ہے میں طلاقی جو کائنٹس ہیں ان کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ ہر مطلع فکر کے مختلف لوگ ہوتے ہیں مختلف ان کے فکر ہیں ہر فکر کا جو مختلف طریقہ کا آرہا ہے مختلف اپینین ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے جو ہنفی ہے ان کی اور طریقہ ہے شیعہ کی جو ہے ان کا اور طریقہ ہے اور جو دیوبندی ہیں اہل حدیث ہیں ان کا اور طریقہ ہے تو ہم ان کی طرف نہیں جاتے تو ہم سیدھا قرآن پاک کی جو آیات نمبر دو سو اٹھائیس سے لے کر دو سو اکتالیس سورت بکرا کی اور آیات نمبر دو سو سکسٹی دو ہنڈرٹ سکٹی سکس آیات طلاق کے متعلق ہیں تو انہیں ضرور پڑھ لیں اب خود سٹیڈی کریں آپ کو زیادہ بینفٹ ملے گا تو قانون کے اندر جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے اگر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے دینا چاہ رہا ہے چاہے وہ زبانی ہے یا تریری ہے تو وہ ایک جو درخواست ہے یا نوٹس ہے وہ متعلقہ جو یونین کونس ہے اس کو بیجے گا اس میں وہ بتائے گا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہا ہے اور مجھے جو ہے وہ اس کو متاثر اس کا جسٹیٹی کے طلاق کا وہ مجھے دیا جائے اگر طلاق جو دی جا رہی ہے وہ زبانی ہے یا تریری ہے تریری طور پر ہے تو ایک سو کا جو سٹامپ اپر ہے اس پر آپ لکھیں گے کہ ہمارا نقاض جو ہے وہ فلانی طریق کو یہ جو گواہ تھے ان کے درمیان ہوئے اس کے بعد سارا اس کے اندر آپ لکھیں گے کہ کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے میں جو ہے بچہ نہیں ہو رہا یا جو بھی علیدہ مسائل ہیں وہ آپ اس میں تریریر کریں گے مکمل طور پر لکھیں گے اور اگر وہ اور یونین کونسل جو متعلقہ یونین کونسل ہے اسے بیجیں گے اگر آپ یہ طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کرتے کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کرتے تو اس کے لیے بھی ایک ساتھ سزا ہے اور پانچ ہزار جنمان ہے اب جو نوٹس ہے وہ متعلقہ یونین کونسل کو بھیجا جائے گا جس یونین کونسل کے اندر لڑکی ریش پذیر ہے یہ بات جو ہے آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اس جگہ آپ بھیجنا ہے جہاں لڑکی ریش پذیر تھی جو لڑکی کا یونین کونسل ہے اس میں بھیجنا ہے اگر تو وہ لڑکی وحرون ملک چلی گئی ہے اور وہ جس متعلقہ جو پیچھے پاکستان میں رہی ہے تو وہ پاکستان میں جس علاقے میں رہی ہے فور اگزیمپل وہ فیصلہ باد میں رہی ہے تو وہ فیصلہ باد کا یونین کونسل ہے تو وہ اس یونین کونسل میں ہی جو لاسٹ ادھر گزار کر گئی ہے ادھر ہی وہ نوٹس یونین کونسل کے طرف دے جی گئی جب تو نوٹس کے بعد جو ہے وہ جو آپ جو متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین ہے وہ تیس دن کے اندر دونوں پارٹیوں کو بلائیں گے جب دونوں پارٹیوں کو بلائیں گے تو وہ ان کے درمیان صلح صفائی کروانے کی پوری کوشش کریں گے اگر پارٹی رضا مند ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر پارٹی رضا مند نہیں ہوتی تو پھر وہ نبے دن کے اندر اندر وہ اس کو ایکسارٹیف ٹیک جاری کرے گا جس پہ لکھا جائے گا کہ اسے اطلاع ہوگی ہے لیکن اگر اس دورانی کے اندر لڑکی جو ہے پرائنٹ ہو جاتی ہے یہ اطلاع کا جو پرسیس چل رہا ہے پرسیجر چل رہا ہے اس کے درمیان ہی اگر لڑکی جو ہے وہ پرائنٹ ہو جاتی ہے تو جو نائنٹیز ڈیز ڈیز کا وہ ٹائم دیا گیا تھا وہ تب سے شروع ہوگا جب بچے کی پیدائش سٹارڈ ہوگی بچے کی پیدائش ہوگی وہ اس دن سے سٹارڈ ہوں گے تو اس طرح یہ اس کا پرسیجر ہے اس موضوع کے بارے میں اگر کوئی بات رہ گئی ہو یا آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ میں ضرور ایک کمنٹ لکھ دیجئے گا تاکہ ہمیں پتا چال جائے کہ آپ جو ہیں آپ کو کس متعلق جو ہے وہ اگائی چاہیے تو ہم اس پہ بھی ویڈیو بنا دیں گے تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ